السلام عن رسول اللہ نتکلم عن صفت التیمم اب الشیخ جو ہے ہم لوگوں کو تیمم کا طریقہ سکھائیں گے اذا لم يجد الماء جب پانی نہ ملے اسے یعنی فقد الماء یعنی پانی بالکل مکمل نہ ہو او معماء قلیل یعنی لا يکفل الوضوح یا پانی کم ہو وضوح کے لیے نہ ہو و احتاج هذا الماء للشرب اور اس پانی اسے ضرورت ہو پینے کے لیے نعم او مریض یا تو وہ پانی ہو لیکن وہ مریض ہو نہ چھو سکے پانی برد شدید یا تو تھنڈی ہو بہت زیادہ یا تاہی ام ملائی تو وہ پھر اسے تیمم کرنا ہو کیفیت تیمم تیمم کیسے کرنا ہے یعنی بقلبه پہلے دل میں اس کی نیت کریں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ضرب بباطن الكفین على الارض یہ دونوں ہتھلیوں کو زمین پر مارے سوان كان من تراب چاہے وہ مٹی پہ ہو او طین یا تو دھول پہ ہو یا مٹی پہ ہو یا بالو پہ ہو یا کنکری ہو یا چٹان ہو کوئی یا ضرب ضربہ واحد ایک ہی مرتبہ اسے مارنا ہے نعم ثم یمسح الوجہ وظاہر الکفل یمنہ والیسرہ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے چہرے پہ مسکرے اور جو ہے ظاہری حصے پہ پہلے داہنے ہتھلی پہ پھر بائے ہتھلی مرہ اخری نعم دوسری مرتبہ ینوی بقلبه دل سے اس کی نیت کریں یا قل بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھے ثم یضرب ضربہ واحد ایک مرتبہ سریف جو ہے زمین پر مارے یضرب ایک کفے فالاخرہ او ینفقهم حتی ایلہ حقوں کو دوسری پہ مارے یا تو فوق دے نعم ثم یمسح الوجہ اس کے بعد جو ہے چہرے کا ایک بار مسکرے وظاہر الکفل یمنہ وظاہر الکفل یسرہ اس کے بعد ظاہری حصے کے جو ہے پہلے داہنے کو پہلے داہنے کو پہلے داہنے کو پہلے داہنے پہ مسکرے مرہ ثالثہ نعم یعنی بقلبی دل سے نیت یسمی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن پڑھے بسم اللہ بسم اللہ پڑھے نعم ثم ضربہ واحدہ ایک مرتبہ جو ہے زمین پر مارے یا ضربہ احدہ کفے والاخرہ او یم فوق دونوں ہاتھوں کو ایک دوسری سے پہ مارے یا تو فوق مارے یم سح الواج یا ایک مرتبہ جو ہے چہرے پہ جو ہے مسکرے وظاہر اليومنہ وظاہر الیسرہ زاہری ہتھیلی پہ داہنے پہ پھر بائیں پہ خلاص اس کے بعد نکل کریں نماز پڑھ سکتے